بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افید سے ہوں گے آج کس ویڈیو کا آغاز میں اللہ پاک کے پاک نام سے کرتا ہوں شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آج کا یہ عمل نارمل ڈیلیوری کے لیے نہائیتی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی شدہ آزمایا ہوا عمل ہے یہ عمل ہمارے ایک بہن نے کیا اور اس عمل کو بہت سے لوگوں نے بھی آزمایا ہے اگر میری وہ بہنیں جن کے بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں جن کی ڈیلیوری نارمل طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیلیوری نارمل طریقے سے ہو ان کے بچے نارمل طریقے سے ہوں تو وہ آج کا یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کر لیجی یقین میں آنیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ہوگا اللہ پاک آپ کی گیا بھی مدد کریں گے اور آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل طریقے سے ہو جائے گی تو یہ عمل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اس کو آخر تک لاس میں دیکھئے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کیلئے ترس رہے ہیں شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کی خالی جولی نہیں بڑی جاری تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے سے اللہ پاک انہیں جلد از جلد اور اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ عطا کر دے آمین تمام میرے بہنوں بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میری بہنوں نے یہ عمل کیا کرنا ہے میری وہ بہنیں جن کے بچے نارمل طریقے سے نہیں ہو رہے جن کی ڈلیوری آپریشن سے ہو رہی ہے انہوں نے یہ عمل کرنا ہے یعنی جب ان کو لگے کہ ان کے ڈلیوری جو ہے اب قریب ہے تو انہوں نے یہ عمل کر لینا ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو جانا ہے اور اپنے پاس گڑ کے تین ٹکرے آپ نے رکھ لینا ہے جتنا گڑ آپ کھا سکتی ہیں یعنی ٹکرے چاہے چھوٹے ہوں تین لینا ہے آپ نے اور ہر ٹکرے پر آپ نے سورہ تارک کی آیت نمبر چار سے لے کر ساتھ تک سورہ تارک کی آیت نمبر چار سے لے کر ساتھ تک آپ نے اور ساتھ یہ کلمات یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ کلمات ساتھ آپ نے ان کو تین دفعہ جو ہے دھورانا ہے ہر ٹکرے پر تین تین دفعہ جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک ٹکرہ آپ نے لینا ہے اور پہلے آپ نے سورہ تارک کی آیت نمبر چار سے لے کر ساتھ تک جو ہے اس کو تین دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے ساتھ آپ نے تین دفعہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیز یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تُس سے تیرے رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں تین دفعہ یہ پڑھ لینا ہے اور اس ٹکرے پر آپ نے پھونک مار لینی تینوں ٹکروں پر آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ دودھ پاک لازمی پڑھ لیں اور جب دعا مانگے تب بھی تین دفعہ دودھ پاک لازمی پڑھ لیں اور ہر ٹکرے پر آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ اے میرے پیارے پروردگار اس عمل کو کرنے کی بدولت سے میری جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل طریقے سے ہو جائے اور میں آپریشن سے بچ جاؤں میری بہنیں یہ عمل خود بھی کر سکتی ہیں اگر یہ خود عمل نہ کر سکیں تو کسی سے بھی یہ عمل کروا سکتی ہیں یقین کی جی عمل کرنے سے آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل طریقے سے ہو جائے گی اور آپ اپریشن سے آپ بچ جائیں گی یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کا صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ اللہ